موسیقی یہ ہے ہپی ہارڈ ڈی ایم ہیڈ کی سب سے مہنگے کلاکار رانو منڈل کے فیوز چوکانے والی رائے سوچل میڈیا سے کافی طاقت ہوئے کسی قسمت بدل گئی اس کا نام ہے رانو منڈل چھپے ہوئے انر کو دنیا کے سامنے لانے قدم دی رکھتا ہے ایسے ایک کچھ ہوا کلکتہ کی رانو منڈل کے ساتھ آپ کو ویڈیو تھی آدھوکا جس میں کلکتہ کے ریلیو سٹیسن پر ایک مہدہ لگا لکھا مانگیز کردھانا ایک لار کا نام آدھاتی مہدر آئی تھی اس کے بعد اس کا یہ ویڈیو کافی پاپلر ہو گیا جی ہاں یہ ہوئی رانو منہ دنیا بالی بور کے گانے کا آفر آنے لگے ہیں کچھ وقت پہلے سے خبر آئی تھی کہ رانو منڈل کو اپنے اگلی فیلم ہپی ہارڈی ہنگیز میں جانے کا محکہ تھی ہنگیز میں بات کریں گے ہپی ہارڈ ہنگیز میں کام کرنے کے لئے ہر کلکتہ نے کتنی فیش لیا ہے اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس فیلم کی وجہ کی تو اس فیلم کا وجہ ہے سارو نوک کرو رکھا ہے فیلم 20 دسمبر 2019 کو دلیج ہوگی چوتے نمبر پر ہے ارجیت سنگ ارجیت سنگ نے فیلم کی بیریس سانگ پر رکھا ہے اس کے برلے میں ارجیت سنگ 15 لاکھ روپے کی فیش وصولی ہے تیسے نمبر پر ہے سونیا مان آئیے آپ کو نلاتے ہیں ہپی ہارڈ ہنگیز کے نوک ابنیتری سے اس کا نام سونیا مان ہے سونیا مان نے اس فیلم میں کام کرنے کے لئے 45 سے 50 لاکھ روپے لیے ہیں دوسرے نمبر پر ہے ہمیسی سمیہ ہمیسی سمیہ ہپی ہارڈ انہوں نے اس فیلم کے تین گانوں کو دکار کیے ہیں جیسا کی ہیر ٹو میری نیٹوری اور کوٹی پائی کو انہوں نے گایا ہے ان سب کے لئے ہمیسی سمیہ نے تین سے چار کروہ پر فیس ملی ہے جب انہوں نے کی فیلم ہے کم انہوں نے کیسے پیسہ ملی ہے دوسرے پہلے نمبر پہ رانو منڈل اب بات کرتے رانو منڈل کو آپ کو بتا دے ہمیسی سمیہ نے رانو منڈل کو اپنے پہلے گانوں تیری میری کہانی کے لئے لئے 6 سے 7 لاکھ لیکن رانو منڈل کو پیسہ ہم نہیں لوں گی اس کے بعد ہمیسی سمیہ نے پیسے میں جب جستی دے دیا اور کہا ہوں نے اس مجھے سے کہا تمہیں بالگور کا سپریشٹار بنے سے کوئی نہیں لگ سکتا حال ہمیسی سلمان کھانی نے کہا کہ وہ اپنے فیلم کے دبانچے میں رانو کا گانا ڈالیں گا اور اچھے کمار کی سپریشٹار بنے کے لئے وہ بانا گا سکتی ہیں